بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدے میں جا کر دعا کرنا سجدے میں اللہ سے مانگنا یہ کیسا ہے پوری جانکاری اس وڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے دیکھئے جواب تو مختصر یہ ہے کہ چند صورتیں ایسی ہیں جو یہ سجدے شکر جسے کہتے ہیں یا سجدے میں مانگنا ہے یہ جائز ہے چند صورتیں ایسی ہیں جن میں ناجائز ہے حرام ہے گناہ ملتا ہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو سب سے پہلی بات اگر آپ نماز ہی کی سجدے میں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں نماز میں جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نفل نماز فرد نماز کوئی بھی نماز ہے ہم سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں ذرا تفصیل ہے اگر فرض نماز ہے اور آپ امام بن کر نماز پڑھا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لئے کچھ الگ سے اور دعا کرنا لمبا سجدہ کرنا یہ مکروح ہے پسند نہیں ہے کیونکہ امام کو نہ لمبی نماز پڑھانی چاہیے نہ مختصر بس جتنی ضرورت ہے عام طور پر لوگ جو ہے اتمنان سے نماز پڑھ سکتے ہیں بس اتنے ہی دیر وہ نماز پڑھائے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پانچ منٹ میں نماز مکمل ہونی چاہیے امام صاحب آگئے بیس بیس منٹ نماز پڑھائیں چار رکعت کو بیس منٹ لگا رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں بہت اللہ والا ہوں جائز نہیں ہے ایسا کرنا مکروح ہے ایک تفصیل ہے بہر کیف تو یہ امام اگر بن کے نماز پڑھ رہے ہیں اگر خود آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں سنت نماز پڑھ رہے ہیں اس کے سجدے میں جا کر آپ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو دعا یہ معصورہ ہے بلکل مانگ سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے لیکن عام طور پر جو لوگوں سے سوالات سوال کیے جاتے ہیں مانگے جاتے ہیں چائے دے دو پانی دے دو یا مجھے پیسے کی ضرورت ہے کچھ پیسے دے دو یہ جو مانگتے ہیں عام طور پر لوگوں سے اگر ایسا وہ کر رہا ہے ایسا سوال کر رہا ہے سجدے میں جا کر اس طرح دعا کر رہا ہے ایسا مانگ رہا ہے پھر نماز ہی نہیں ہوگی اس کی لیکن ہاں ایک چیز اور بھی ہے اگر وہ عربی کے علاوہ کوئی اور زبان استعمال کرتا ہے فارسی زبان اردو زبان بنگالی زبان یا کوئی اور زبان جائز نہیں ہے تب بھی نماز اس کے فاسد ہو جائے گی کوئی سی بھی نماز ہو لیکن ہاں دعا معصورہ ہو اور عربی میں ہو تو پھر بالکل جائز ہے مانگ سکتا ہے وہ بھی امام اگر نہ ہو اس کے بعد رہی یہ بات اگر آپ نماز میں نہیں ہیں الگ سے سجدہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں مانگنا چاہتے ہیں تو جواب یہ ہے نماز کے فوراً بعد اگر آپ ایسا کر رہے ہیں فرض نماز سنت نماز کوئی سی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں عام طور پر فرض نماز کے بعد ایسا کر رہے ہیں فرض نماز کا سلام پھیر دیتے ہیں چلے گئے سجدے کو فوراً وہاں جا کر دعا کرنے لگتے ہیں یہ کراہت سے خالی نہیں ہے مکروح تحریمی ہے جائز نہیں ہے ایسا کرنا لیکن اگر آپ نماز بلکل ختم کر دیتے ہیں پندرہ بیس منٹ کے بعد ایسا ہی کرتے ہیں گھر میں کوئی پریشانی آگئی آپ چلے گئے سجدے کو اللہ سے مانگنے لگے دعا کرنے لگے یا کوئی آپ کو اچھی خبر ملی آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے تو پھر جائز ہے لیکن اتنا خیال رہے سجدہ آپ کا قبلے کی طرف ہو اور یہ جو سجدے شکر ہے یا پھر کچھ اللہ سے مانگنے کے لئے ایسی خسی سے آپ سجدہ کرتے ہیں کیونکہ سجدہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور سجدے میں اگر ہم جا کر اللہ سے مانگتے ہیں تو ضرور بھی ضرور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اسی لئے لیکن ہاں وہی ہو جیسے میں نے کہا کہ فرض نماز کے بعد نہیں ہو اسے میں بتا چکا ہوں آپ کو تو سجدے میں اللہ تعالی بندے سے بہت زیادہ قریب بھی ہوتا ہے آپ کو پتا بھی ہے تو اسی لئے سجدے میں آپ مانگ سکتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں یہ جو سجدہ کریں گے اس کے لئے وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ باوضو ہوں وضو کر کے یہ سجدہ کریں اور اعلیٰ درجہ کی بات ہے اور اچھی بات ہے اور یہ جو سجدہ کریں گے اس میں جو آپ مانگیں گے آپ کے لئے دعائے معصورہ کا ضروری نہیں ہونا آپ اپنے زبان میں آپ جس طرح عام طور پر مانگتے ہیں جس طرح آپ کو جو ضرورت ہے وہ سب آپ آپ اپنی زبان میں اردو میں منگالی میں فارسی میں یا کوئی اور زبان آپ کو معلوم موڑیا ہو یا کسی طرح کی زبان ہو آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں کیونکہ یہ نماز نہیں ہے نماز ہوتی تھی نماز ٹوڑ جاتی لیکن یہ نماز ہی نہیں ہے تو آپ اپنی زبان میں بھی یہ سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں یہ دعا کر سکتے ہیں سجدہ میں جا کر تو سجدہ میں جا کر دعا کرنے کے بارے میں م اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں